اسلام علیکم ویوز اس ویڈیو میں آپ نائنٹ کلاس میت نائنٹ جنرل میت جو ہے جنرل میت نائنٹ کلاس جو ہماری ایکسرسائز وان پوائنٹ فائیو سٹارٹ ہے اس کے پہلے دو قیسٹن ہم نکال لیے تھے آج ہم اس کا تیسرا قیسٹن کریں گے ویوز یاد رکھیں کہ یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت ہی آسان میتھرڈ ہے ان کوئیسٹن کو سال کرنے کا لیکن اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز جو ہے روز مرہ زندگی میں آپ نے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی اس ایکسرسائز کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ یہ کوئیسٹن جو ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کار سکیں گے ویوز کوئیسٹن ہے کہ اگر ایک موٹر سیکل ہے وہ دو لیٹر پٹرول میں نبی کلومیٹر کا سفر دے کرتی ہے تو دو سو پچیس کلومیٹر اگر اسے فاصلہ دے کرنا ہے تو کتنے لیٹر پٹرول جو ہے اسے درکار ہوگا ویوز اس ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کا ٹرک بتایا تھا کہ جو آپ نے اس کا ٹیبل بنانا ہے اس ٹیبل کے لئے وہ ورلڈز آپ نے لکھنے ہیں وہ ان سے وہ لفظ آپ نے لکھنے ہیں جو ٹیچٹ کے بعد لفظ ہوں گے اور اگر آپ کے تین ٹرمز دی ہوئی ہیں چوتھی آپ نے معلوم کرنی ہے تو دو ٹرمز میں ایک جیسی ٹرم رقم لفظ لکھا ہوگا اور ایک میں یا جو آپ نے فائنڈ کرنا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے جیسا کہ اس قیسٹن میں ہے دو لیٹر پٹرول تو میں یہاں پہ لکھوں گا لیٹر اور آگے ہے کلومیٹر یہاں پہ میں لکھوں گا کلومیٹر مبارد یہاں پہ ہے دو لیٹر پٹرول میں نبی کلومیٹر سفر جو ہے مورسیکل کرتا ہے اگر ہم نے دو سو پچیس کلومیٹر سفر کرنا ہے تو ایکس جو ہے کتنے لیٹر ہمیں پٹرول درکار ہوگا مبارد اس قیسٹن کو ساہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ نائنٹی اور ٹو 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 ٹی فائیو جو پہلا اس کا سٹیپ ہے ہمیں پتا ہے کہ نبی جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور دو سو پچیس جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہے لیوز اب آپ دیکھیں جب آپ اس کی اگزیمپل بنائیں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہاں سے کنسیڈر کریں کہ اسرائیل امگیر آپ گئے ہیں بائیک کے اوپر تو دو لیٹر پٹرول جو ہے وہ بائیک نے سرف کیا اب اگر آپ نے یہاں سے دینہ یا مندرہ کی طرف جانا ہے یا آپ لیٹس سے گجرات بائیک لے کے گئے ہیں اتنا سفر آپ نے تیہ کرنا ہے تو آپ اگزیمپل میں دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو جو پٹرول ہے وہ زیادہ درکار ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نبی کلومیٹر کا سفر دو لیٹر میں اگر تیہ کیا ہے تو دو سو پچیس کلومیٹر کا اگر آپ نے سفر تیہ کرنا ہے تو وہ آپ ایک لیٹر پٹرول میں سفر تیہ کر سکیں گے تو جب آپ نے زیادہ سفر تیہ کرنا ہے دو سو پچیس کلومیٹر سفر تیہ کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ نے جو پٹرول ہے وہ زیادہ آپ کو دلوانا پڑے گا تو جب دو سو پچیس کلومیٹر کے لیے یہاں پہ زیادہ پٹرول درکار ہوگا تو اس کا کنفرم ہے کہ یہ کم ہوگا اب آپ نے ان دونوں ٹرمز کو کمپیرزن آپس میں جب کریں گے تو یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے یہ ٹرم زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے تو جب ایک ٹرم کم ہو دوسری بھی کم یا ایک زیادہ ہو دوسری بھی زیادہ تو یہ ڈائریکٹ پرپورشن ہوتی ہے ڈائریکٹ پرپورشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دونوں ایروز ہیں وہ آپ ورل لگائیں گے ویورز اسی طرح آپ کو اس چینل پہ بہت ہی اہم اور امپارٹن ٹرکس کے ساتھ کوسٹین کا سلوشن جو ملے گا اور خاص آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنڈرٹ پرسنٹ آپ اس کو سمجھ سکیں گے اس کے بعد اس کا سلوشن کیسے کرنا ہے اس کا میں نے بتایا تھا کہ جہاں سے ایرو شروع ہو رہا ہے وہ ٹرم آپ نے اوپر لکھنی ہے اور جو اس کے اس سائیڈ پہ 225 آجے گا اس کے بعد بھی اس کا سلوشن کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جو ٹرم ایکس کے نیچے ہے اس سے آپ نے دونوں طرف ملٹیپلائی کر دینا ہے یہاں سے اگر میں کلکولیٹر سے 225 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا اور 90 پہ ڈیوائی کروں گا تو میرا آنسر جو ہے وہ 5 آنسر آجے گا دیکھیں 5 جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی پساند آئے گی اور آپ کو سمجھ جائے گی اسی کے ساتھ میں جو چوتھا سمجھ ہے وہ بھی کرنے لگا ہوں چوتھے قویسٹن میں ہے کہ اگر ایک گاری کو ایک خاص سفر کے لیے 45 کلومیٹر فی کینٹا کی حساب سے پانچ گینٹے درکار ہیں تین گینٹوں میں اسی سفر کو مکمل کرنے کے لیے گاری کی رفتار کیا ہوگی ویولز آپ دیکھیں 45 کلومیٹر فی کینٹا لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں کلومیٹر فی گینٹا اور جو دوسری ٹرم ہے اس میں کینٹے فائیو گینٹے لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ گینٹے لکھ لیں پانچ گینٹوں میں اگر وہ 45 کلومیٹر فی گینٹا گرفتار سے جائے بائک یا گاری تو سفر تیہ کرتی ہے اگر تین کینٹے آپ کو دوسرے دن یا درکار ہیں تو آپ کتنی سپیڈ کریں گے کہ آپ اسی سفر پہ پہنچ جائیں یہاں پہ سٹارٹنگ میں وہی ہے جو ٹرمز آپ کو دی ہوئی ہیں یہ زیادہ ہے اور یہ کام ہے اس کے لیے جو میں میتھر ڈیوز کرتا ہوں یہ دو پوائنٹ ہیں آپ یہاں سے اس پوائنٹ پہ گئے ہیں آپ پانچ کینٹے آپ کو لگے ہیں فائیو آرز اور پنجتالی کلومیٹر کی فی آر کی رفتار سے آپ گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگزیمپل اگر آپ کنسیڈر کریں تو اگر آپ نے یہاں سے دوبارہ اسی مقام پہ جانا ہے تو آپ کو ٹائم ریکوائیڈ ہے تھری آرز یہ آپ نے تین گئنٹوں میں یہاں سے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اگزیمپل پہ گھور کریں گے تو آپ کا مائنڈ یہی کہے گا کہ آپ پنجتالی سپیڈ زیادہ کرنی پڑے گی تو آپ تین گئنٹوں میں یہاں پہ اسی مقام پہ پہ سکیں گے تو جب آپ نے تین گئنٹوں میں پہنچنا ہے تو رفتار کلومیٹر فی گئنٹہ جو ہے وہ آپ نے زیادہ کرنی ہے پنجتالی سے تو اگر یہ زیادہ ہے یہ کام آگیا ہے اب آپ دونوں ٹرمز کو دیکھیں جب پنجتالی کلومیٹر فی گئنٹہ ہے پونچ گئنٹوں میں مطلب کہ جب یہ کام ہے یہ زیادہ جب یہ زیادہ ہے یہ کام تو یہ ہماری جو پرپورشن ہوتی ہے اس کو ہم انورس پرپورشن کہتے ہیں اور انورس پرپورشن میں ہم نے ایرو جو ہے وہ اولٹ لگانے ہیں ڈائریکٹ پرپورشن میں ہمارے ایرو سیم ڈریکشن میں ہوتے ہیں اور انورس پرپورشن میں ہم نے ایرو اپوزیٹ ڈریکشن میں لگانے ہوتے ہیں یہ ہمارے ایرو لگے ہیں اگر ہمارے ایرو ٹھیک لگیں گے یا یہ طریقہ ہم سمجھیں گے تو ہمارا کویسٹ ٹھیک آل ہوگا اب جہاں سے ایرو شروع ہو رہا ہے وہ ٹرم بھی ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اوپر لکھنی ہے ایکس اوور فورٹی فائیو ایز ایکوال فائیو اوور تھری ویورز یہاں پہ دیکھیں آپ اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ جو ٹرم ایکس کے نیچے ہے اس سے ہم نے دونوں طرف ملٹی پلائی کر دینا ہے یہ فورٹی فائیو سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس آجے گا اگر میں تھری کو فورٹی فائیو سے ڈیوائیڈ کروں فیفٹین اور فیفٹین فائیو سیونٹی فائیو کلومیٹر پر اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے زیادہ لکھا تھا کہ اس سے زیادہ ہمارا آنسر آئے گا اور یہ سیونٹی فائیو جو ہے یہ ہمارا آنسر آیا ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں اس کا لینک دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میں نے فیس بک پر بھی اپنا پیج بنایا ہے اس پیج پر بھی آپ کو یہ ویڈیو لائیو مل جائیں گی ویڈیو میں وہ پیج میت نوٹس ویڈیو کے نام سے فیس بک پر بھی ہے اس پیج کو بھی لائیو کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں شکریہ